پیارے دوستو مولانا روم رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے مقام و مرتبہ سے بہت کم لوگ واقف ہیں یاد رہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا تھا اور شاہ شمس تبریز بھی تصوف کی دنیا کا ایک معروف نام ہے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات اور ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کریں گے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے مختلف واقعات بھی آپ کو بتائیں گے جن کا تذکرہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے پیارے دوستو آپ کو بتا دے چلیں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا خاندانی نام محمد تھا جلال الدین آپ کا لکب تھا اور عرف مولانا روم اور مولانا رومی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ 604 ہجری میں بلق میں پیدا ہوئے مولانا روم کا سلسلہ نصب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک برائے راست پہنچتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پردادہ حضرت حسین بلقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال بزرگ تھے عمرہ وقت ان کا بہت احترام کرتے تھے یہاں تک کہ خوارزم شاہ جیسے حکمران نے اپنی بیٹی کی شادی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے دادا سے کر دی تھی علم و فضل کے ساتھ ساتھ اس خاندان کو دنیاوی عزت بھی حاصل تھی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ بہاودین تھا ان کے مریدوں میں سید برحان الدین ایک نامور عالم تھے اس لئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی ذمہ داری سید برحان الدین کے سپورٹ کی گئی مولانا روم نے اکثر ظاہری علوم انہی بزرگ سے حاصل کیے تقریباً انیس سال کی عمر میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ کون یا تشریف لے آئے کچھ دن بعد آپ کے والد کے سائے سے حروم ہو گئے شفیق و مہربان باپ سے جدائی ایک بڑا کربناک سانیہ تھا مگر اللہ نے مولانا روم کو صبر و ضبط کا حوصلہ عطا فرمایا آپ نے اس غم سے نجات کے لئے خود کو کتابوں میں گم کر دیا پھر چھے سو انتیس ہجری میں جب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی عمر پچیس سال تھی آپ نے مزید تحصیل علم کے لئے شام کا روح کیا یہاں آپ سات سال تک مقیم رہے اور مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے پھر کونیاں واپس آ گئے انہی دنوں آپ کے استاد محترم سید برحان الدین بھی تشریف لے آئے پھر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا امتحان لیا گیا جب سید صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کا شاگرد ظاہری علم کی تک مل کر چکا ہے تو پھر ایک دن فرمایا مخدوم زادے اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے والد کی امانت تمہیں لوٹا دوں اس کے بعد سید برحان الدین رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنا مرید کیا اور تقریبا نو سال تک روحانی تعلیم دیتے رہے پیارے دوستو سید برحان الدین ایک باہوش بزرگ اور ایک عالم و فاضل شخص تھے اس لئے طویل تربیت کے بعد بھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر اکل رنگ کالب رہا دراصل سید صاحب یہی چاہتے تھے اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے تھے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فطری طور پر ذہین ترین شخص تھے والد محترم کی تعلیم و تربیت اور پھر سید برحان الدین رحمت اللہ علیہ کی خصوصی توجہ نے مولانا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا اب آپ کا یہ عالم تھا کہ کسی علمی تقریب میں خطاب کرنے کھڑے ہو جاتے تو لوگ پتھر کی طرح ساکت ہو جاتے اور مولانا کی تقریر اس طرح سنتے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہ رہتی لیکن دوستو یہ تاریخ انسانی کا عجیب پہلو ہے کہ ہر دور میں حاسد اور تنگ نظر لوگوں کی خسرت پائی جاتی ہے اگر عام انسانی طبقوں میں ایسے لوگ پائی جائیں تو یہ عمل زیادہ خطرناک نہیں ہوتا بگر جب علماء کے دل و دماغ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو پھر زمین پر بے شمار فتنے سر اٹھانے لگتے ہیں جب مولانا روم رحمت اللہ علماء کی صفوں میں نمودار ہوئے اور آپ نے اپنے کاملات کا مظاہرہ کیا تو مخلوق خدا اس قدر گرویدہ ہوئی حسب روایت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی تحقیر کرنے کے لئے خوفیہ منصوبہ تیار کیا گیا پھر جب مولانا روم ایک عظیم و شان اجتماع سے خطاب کرنے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک شخص مجمع سے اٹھا اور باواز بلند کہنے لگا محترم مولانا آپ اپنے پسندیدہ موضوع پر ہفتوں اور مہینوں کی تیاری کے بعد تقریر کرتے ہیں یہ تو کوئی کمال نہیں ہے اس طرح تو کوئی شخص بھی اپنے علم کا مظاہرہ کر سکتا ہے پھر آپ میں کیا خوبی ہے میں نے کبھی اپنے کمالات کا دعویٰ نہیں کیا مولانا روم نے بڑے تحمل سے جواب دیا میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں اور میری زندگی کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے ویسے اگر آپ اپنی طرف سے کسی موضوع کا انتخاب کر لیں تو میں اس موضوع پر بھی تقریر کرنے کی کوشش کروں گا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر اور منصوبے کے مطابق اس نے کہا مولانا آج آپ سورہ وززہا کی تفسیر بیان کریں گے یہ کہہ کر وہ شخص اپنی نشست پر بیٹھ گیا اس شخص کا خیال تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کسی فی البدی موضوع پر تقریر کرنے سے آجز رہیں گے اور پھر ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ان کی محترم شخصیت ایک تماشا بن کر رہ جائے گی ایک لمحے کے لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں پر حلقا سا تبصم ابرہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اس کے بعد انسانی حجوم سے مخاطب ہوئے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں استعمال ہونے والا پہلا حرف واو ہے آج میں اسی حرف مقدس کی تشریح کروں گا یہ کہہ کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور پھر مسلسل چھے گھنٹے تک صرف اس بات کی وضاحت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ وززوہ میں حرف واو کیوں استعمال کیا ہے پورے مجمع پر سناٹہ تاری تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مولانا روم کی زبان مبارک سے علم کا سمندر ابل رہا ہے جس کی تیز موجوں میں سب کچھ بہ جائے گا ابھی آپ کی تقریر ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وہی شخص اپنی جگہ سے دیوانہ وار اٹھا اور اس نے مولانا روم رحمت اللہ کے قدموں پر سر رکھ دیا واللہ آپ عظیم ہیں آج پورے روم میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں یہاں کے لوگ آپ کے علم و فضل سے حسد رکھتے ہیں میں بھی اسی لانت کا شکار ہو گیا تا خدا کے لئے مجھے معاف فرما دیجئے مولانا روم نے اس شخص کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے خلاف در پردہ سازشیں کر رہے تھے میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے بے سبب اداوت رکھتا ہے اللہ ان کے سینوں میں بھڑکتے ہوئی آتش حسد کو تھنڈا کر دے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت بخش دے پیارے دوستو یہ مولانا کی آلہ ذرفی کا عظیم و شان مظاہرہ تھا جس نے بے شمار لوگوں کو آپ کا عقیدت مند بنا دیا تھا پیارے دوستو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے ظاہری تعلیم و تربیت کے تمام مراحل تیہ کر چکے تھے آپ کی شہرت اور مقبولیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا عوامی حلقوں سے لے کر عمرہ وقت تک سب آپ کا بے حد احترام کرتے تھے لیکن اس کے باوجود مولانا روم کو اپنی زندگی میں ایک خلاسہ محسوس ہوتا تھا اکثر تنہائی میں آپ اپنی اس محرومی کا اظہار فرماتے میں آج بھی پیاسا ہوں اور اپیاس نہ جانے کب تک برقرار رہے گی مولانا روم رحمت اللہ لے کے بے تکلف دوست اس پیاس کا مفہوم پوچھتے تو آپ بے اختیار فرماتے میں خود بھی نہیں جانتا کہ ایک ایسی پیاس ہے بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری روح تشنا ہے دوست اس کا کیا جواب دیتے وہ تو خود مولانا کے علم کے محتاج تھے الغرض بہت دن تک مولانا کی یہی کیفیت رہی پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو یک سر بدل ڈالا پیارے دوستو یاد رہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا کتب خانہ نادر و نایاب تصنیفات کی موجود کی کے سبب پورے ملک میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا ایک دن مولانا روم رحمت اللہ علیہ اسی کتب خانے میں شاگردوں کو درست دے رہے تھے اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر اندر چلا آیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فطرتا ایک متوازے انسان تھے اس لئے اجنبی کی اس طرح آمد پر ناراض تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی انہیں اس شخص کیا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا اجنبی اپنے ہلیے کے اعتبار سے ایک عام سادمی تھا پریشان حال چہرے پر ویشت کا رنگ معمولی لباس مختصر یہ کہ اجنبی کی ظاہری شخصیت نہائیتی غیر موثر تھی اس لئے حاضرین میں سے کسی نے بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا خود مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک مختصر نظر ڈالی اور شاگردوں کو درس دینے میں مشغول ہو گئے اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو سلام کیا تھا اور پھر حاضرین کی صفوں سے گزرتا ہوا مولانا روم کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ بے تکلفانہ عدابی سخت ناغوار گزری تھی مگر وہ استاد کے احترام میں خاموش رہے تھے اگر ان کا بس چلتا تو وہ اجنبی شخص کو مجلس علم سے نکال دیتے یا پھر کم سے کم اسے سب سے پچھلی قدار میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے لیکن وہ عداب مجلس کے پیش نظر ایسا نہ کر سکے پھر بھی ان کے ذہنوں میں اجنبی کے لیے ناپسندیدگی کا غبار بھر گیا تھا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا درس جاری رہا اس دوران حاضرین نے محسوس کیا کہ اجنبی شخص کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے درس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بار بار قیمتی کتابوں کے زخیرے کو دیکھ رہا تھا آخر اس سے ضبط نہ ہوا تو درس کے دوران ہی بول اٹھا مولانا یہ کیا ہے اجنبی نے نادر و نایاب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مولانا روم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ کو اجنبی کی اس جہلانہ مداخلت سے عذیت پہنچی تھی مگر مولانا نے فوراں ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا ذرا صبر کرو میں اپنا کام مکمل کرنوں پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا مولانا روم بڑے شیری کلام تھے مگر اجنبی کی اس غیر اخلاقی حرکت کے باعث آپ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل ہو گئی تھی اجنبی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا مگر وہ بدستور مولانا روم کے کتب خانے کا جائزہ لیتا رہا آخر مولانا کا درس ختم ہوا اور آپ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے جس کی ناشاستہ حرکات نے حاضرین مجلس کے ذہنوں میں نفرت پیدا کر دی تھی آپ کون ہیں اور یہاں کس لئے تشریف لائے ہیں مولانا روم اجنبی سے مخاطب ہوئے مولانا آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں کہ میں کون ہوں اجنبی نے بے رخی سے کہا بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ یہ کیا ہے اجنبی کے اٹھے ویات کا رک کتابوں کی طرف تھا اجنبی کا سوال عجیب تھا بلاخر مولانا روم رحمت اللہ کا لہجہ تلق ہو گیا کیا تمہاری بنائی کمزور ہے ہرگز نہیں اجنبی نے اسی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں پھر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے اجنبی کی اس گفتگو نے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ جیسے شیری بیان اور متحمل مزاج انسان کو جنجلہٹ میں مبتلا کر دیا تھا مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے مگر میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اجنبی بار بار ایک ہی سوال کو دورائج آ رہا تھا مولانا روم کو اجنبی کا لہجہ بہت ناغوار گزرا آخر آپ نے تلخ لہج میں فرمایا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا ابھی فضا میں اجنبی کے الفاظ کی گونچ باقی تھی کہ یکا یک کتب خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی نادر و نایاب کتابیں جلنے لگیں یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مولانا جلال الدین رومی دم بخود رہ گئے اور حاضرین مجلس پر سکتا تاری ہو گیا اجنبی بے نیازانہ آگے بڑھا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے پکار کر کہا اے شخص یہ کیا ہے مولانا نے آگ کے بھڑکتے و شولوں کی طرف اشارہ کیا اجنبی مسکر آیا مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے اتنا کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں سے سرد آنکلی ہائے ہائے میری نادر و نایاب کتابیں اے شخص تیری وجہ سے سب کچھ راکھ ہو گیا اجنبی جاتے جاتے رکیا اور پھر مڑ کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوا اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری کتابیں واپس کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شولے بجھ گئے اور مولانا روم کے کتب خانے میں آگ کا نام و نشان تک نہیں تھا اس کے بعد اجنبی کچھ کہے بغیر تیزی کے ساتھ چلا گیا پھر جب حیرتیں کم ہوئیں اور اہل مجلس کے حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا استاد محترم یہ سب کچھ کیا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے پیارے دوستو بعض راویوں نے اس واقعے کوئی اس طرح میان کیا کہ ایک دن مولانا روم ہوز کے کنارے بیٹھے ہوئے متعلق کر رہے تھے اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور مولانا کے قریب رکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے مولانا روم نے انتہائی بے روخی سے جواب دیا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے اجنبی نے مولانا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور تمام کتابیں اٹھا کر حوز میں ڈال دیں مولانا روم ایک غیر مذہب اجنبی کے اس حرکت کو برداشت نہ کر سکے اور سخت تیش کے عالم میں فرمانے لگے اچھاہل شخص تجھے خبر ہے کہ تُو نے کیسی نادر و نایاب کتابیں تباہ کر ڈالیں یہ وہ قیمتی نسخے تھے جو کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوں گے اجنبی نے مولانا روم کو شدید استراب میں مختلع دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کیے دیتا ہوں اتنا کہہ کر اجنبی حوز میں اتر گیا اور تمام کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کر دیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ شدید حیرت کے عالم میں اپنے قیمتی کتابوں کو دیکھنے لگے کسی کتاب کا ایک ورک بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا یہ کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اجنبی سے پوچھا اجنبی نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ نہایت شگفتہ لہجے میں جواب دیا مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے اتنا کہہ کر اجنبی چلا گیا اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ حوز کے کنارے دم بہ خود بیٹھے رہے پیارے دوستو جس اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا روم جیسے عالم فازل کو حیران کر دیا تھا وہ مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تھے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی اس ملاقات نے مولانا روم کی دنیا ہی بدل ڈالی یہ ایسا زبردست انقلاب تھا کہ مولانا اپنی روش بھول گئے کتب خانہ بند کر دیا گیا اور درس و تدریز کے تمام زلسلے ختم ہو گئے اب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو بس ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا مولانا کے ہزاروں عقیدت مند برملہ کہا کرتے تھے کونیاں ویران ہو گیا اور اس ویرانی کا سبب وہ جاہل فقیر ہے جس نے ہم سے ہمارا عالم چھین لیا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بعد عقیدت مند اور شاگرد جوش جذبات میں حد گزر گئے اور وہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گستخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہاں آپ جیسا فاضل انسار اور کہاں وہ بے علم کوچا کرتے مولانا روم رحمت اللہ علیہ سب کچھ سنتے تھے مگر آپ پر کسی تنز اور کسی تانہ زنی کا اثر نہیں ہوتا تھا اگر کبھی کوئی عزیز یا دوست بہت زیادہ جرہ کرتا تو بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے تم کیا جانو کہ شمس تبریز کون ہے دوستو کہا جاتا ہے اب ایک مقصود کمرہ تھا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ لیتے اور مولانا روم باقی دنیا سے مولانا روم کا اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا پھر وہ وقت بھی آئے جب مولانا روم کو گھر والوں کا ہوش بھی نہ رہا بیوی شوہر سے اور بچے باپ سے بدزن رہنے لگے آخر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اہل خانہ بھی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو جادوگر کہہ کر بکارنے لگے تبریز کے سہر نے ہمارا گھر برباد کر دیا خدا اسے غارت کر دے پیارے دوستو کونیا کا ایک ایک شخص حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا مگر مولانا روم اسی مرد کلندر کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا روم حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے عصیر ہو گئے تھے پھر یہ عصیری اس قدر بڑی کہ مولانا روم ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے مولانا کے شاگرد اور اہل خانہ حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے تھے یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ تھیں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے اور پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے صبح جب مولانا روم بیدار ہوئے تو اپنے پیرو مرشد کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت گزر گئی دیواناوار ہر طرف ڈھونڈتے پھرے شہر کا گوشہ گوشہ چھان مارا مگر حضرت شمس تبریز کونیا کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور اہل خاندان حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی روپ ووشی سے بہت خوش تھے وہ لوگ برملہ کہا کرتے تھے خدا کا شکر ہے کہ وہ جادوگر یہاں سے چلا گیا اب مولانا اس کے تلسم سے آزاد ہو جائیں گے لیکن شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا بچھڑنے کا مولانا روم کو سخت صدمہ تھا روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بچھڑنے کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایسی شاعری کی جو عشق و سرمستی اور سوز و گداس سے لبریز تھی یہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی نگاہ دل نواز ہی کا فیض تھا کہ مولانا نے اپنی شہرہ افاق تصنیف مصنوی مولانا روم پیش کر کے عالم انسانیت پر احسان عظیم کیا ہے یہ شاعری کی ایسی عظیم و جلیل کتاب ہے کہ صدیان گزر جانے کے بعد بھی عالمی عدب میں اس کی مثال نظر نہیں آتی اور جہاں تک مسلمانوں کی عقیدت کا تعلق ہے تو آج بھی مولانا کی اس تصنیف کو پڑھنے سے پہلے بوسا دیا جاتا ہے اور نہائیت عظمت و احترام سے سروں پر رکھا جاتا ہے دنیا کے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات نہ کرتے تو شاید یہ کتاب بھی دائرہ تحریر میں نہ آتی خود مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد اور اپنے ایک شعر میں یوں کہا کہ مولانا روم اس وقت تک مولوی نہ ہو سکے جب تک شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی اختیار نہ کر لی اس شعر سے اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کیا تھے اور کم نظروں کے حسد نے کیسے برغزیدہ شخص کو مولانا روم سے بچھڑ جانے پر مجبور کر دیا تھا پیارے دوستو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی چند روزہ صحبتوں نے مولانا روم کو کلندر بنا ڈالا تھا ان ملاقاتوں سے پہلے مولانا کا یہ حال تھا کہ عمرہ وقت کے دربار سے بھی تعلق رکھتے تھے قیمتی لباس پہنتے تھے اور جب گھر سے نکلتے تو اس شان سے کہ سینکڑوں افراد پیچھے پیچھے ہوتے اور آپ نہایت جاہو جلال کے ساتھ آگے آگے چلتے اگر کوئی اجنبی ایک نظر دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی حاکم اپنے تمام تر جلال و جبروت کے ساتھ گزر رہایا مگر جس دن سے حضرت شمز تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی اختیار کی تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی ریاضت اور مجاہدہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کسی مرید یا خادم نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا یہاں تک کہ تکیا اور بستر بھی نہیں ہوتا تھا اگر نیند غالب آجاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے اکثر روزہ رکھتے تھے آج کوئی شخص مشکل سے اس بات پر یقین کرے گا کہ مولانا روم پانی سے افتار کیا کرتے تھے اور مسلسل دس دس بیس بیس دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے ازان ہوتی تو فوراں قبلے کی طرف مر جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا نماز میں اتنا استغراک ہوتا کہ گرد و پیش کی خبر نہ رہتی خادموں نے بارہا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی تو دو رکتوں میں صبح ہو گئی ایک بار جاڑوں کا موسم تھا مولانا روم نماز کے دوران رونے لگے اور یہاں تک روئے کہ داڑی اور سینہ آنسوں سے تر ہو گیا خادم سپاہ سالار کا بیان ہے کہ سردی کی شدت کے باعث آنسوں رخصاروں پر جمنے لگے مگر مولانا کی مہویت میں کوئی فرق نہیں آیا آپ رحمت اللہ کا مزاج انتہائی کنات پسندانا تھا سلاتین عمرہ جس قدر تہائی پیجتے مولانا روم اپنے مریدان خاص صلاح الدین زکوب رحمت اللہ لے یا حسام الدین چلپی رحمت اللہ لے کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیج دیتے کہ انہیں فوری طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحب زادے سلطان ولد اسرار کرتے تو حسب ضرورت تھوڑی بہت رقم رکھ لیتے جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا اس روز مولانا روم بہت خوش ہوتے اور بڑے والحان انداز میں فرماتے آج ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے مولانا روم کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنا عبایہ اتار کر دے دیتے سبحان اللہ دوستو یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام پر آنکھیں بند کر کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں پیارے دوستو روایت بتاتی ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے کی شفقت اور شدت احساس کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے برعکس اپنی ذات پر آفات و مسائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو حرف شکایت زبان تک نہ لاتے ایک بار شدید سردی پڑ رہی تھی مولانا روم کسی کام سے اپنے خلیفہ حسام الدین چپلی رحمت اللہ لے کے مکان پر تشریف لے گئے رات بہت زیادہ گزر چکی تھی مولانا جب وہاں پہنچے تو حسام الدین کے گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اگر مولانا چاہتے تو نسب شب بھی اس مکان پر دستک دے کر اہل خانہ کو بیدار کر سکتے تھے اور آپ کا یہ عمل حسام الدین چلپی کے لیے باعث شرف ہوتا لیکن مولانا روم نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور نہ کسی کو آواز دی رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور برف سر پر جمتی رہی صبح جب حسام الدین چلپی کی ایک خادم نے دروازہ کھولا اور مولانا کو اس حالت میں کھڑے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے وہ بدحواسی کے عالم میں مکان کے اندر گیا اور حسام الدین چلپی کو خبر دی مولانا روم کا خلیفہ دیوانا وار ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آیا اور پیرو مرشد کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا مولانا نے انہیں اٹھا کر گلے سے لگایا اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے جب حسام الدین رحمت اللہ لے کے آنسوں رک گئے تو فرمایا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے اور میری وجہ سے دوسرے مکینوں کو زہمت ہو یہ واقعہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حسام الدین چلپی آخری سانس تک اس رات کو فراموش نہ کر سکے اکثر اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے پیر و مرشد کا عمل اس لیے تھا کہ ہم درویشی کا مفہوم سمجھ سکیں اور اپنی آنکھوں سے خدمت خلق کی زندہ تصویر دیکھ سکیں پیارے دوستو روایت میں آپ رحمت اللہ لے کا عجیب واقعی ہوتا ہے کہ شہر کونیا میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا مولانا روم کبھی کبھی وہاں غسل کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے ایک بار مولانا نے اس چشمے پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا کچھ مریدوں اور خادموں نے ایک دن پہلے وہاں جا کر آپ کے غسل کے لئے مخصوص جگہ کا انتظام کر دیا دوسرے روز جب مولانا روم وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی آمد سے چند لمحے قبل کچھ جزامی کوڑی اس مقام پر نہانے لگے خادموں نے خوفناک مرض میں مقتلع انسانوں کو ڈانٹ کر اس جگہ سے ہٹانا چاہا تو مولانا روم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا جب وہ جزامی نہا کر چلے گئے تو آپ نے اسی جگہ کا پانی لے کر گسل کیا اور پھر اپنے خادم سے فرمایا احتیاط اچھی چیز ہے مگر ایسے بیماروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے لوگ بھی کل تک تمہاری طرح خوبصورت جسموں کے مالک تھے ایک اور روایت ہے کہ ایک بار محفل سما آراستہ تھی مولانا روم رحمت اللہ لے نہایت سکون سے آرفانہ کلام سن رہے تھے مگر دوسرے لوگوں کا یہ حال تھا کہ کوئی فرش پر تڑپ رہا ہے اور کوئی اپنا گھرے باہن چاک کر رہا اتفاق سے ایک شخص نے سما کا کچھ زیادہ ہی اثر قبول کر لیا اور اپنے ہوش و حواظ کھو بٹھا بے خودی حد سے بڑھ گئی تو وہ کسی بسمل کی طرح لوٹنے لگا تڑپتے تڑپتے اس پر ایک شدید کیفیت تاری ہوتی کہ وہ مولانا سے آ کر ٹکرا جاتا اور لوگ اسے پکڑ کر دور کر دیتے کچھ دیر تک تو حاضرین نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا لیکن جب اس شخص سے کئی مرتبہ یہی حرکت سرزد ہوئی تو مولانا کے خادموں نے اسے پکڑا اور محفر میں دور لے جا کر بٹھا دیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بہت ناغوار گزری آپ نے اپنے خدمتگاروں سے تلخ لہجے میں فرمایا شراب اس نے پی ہے اور مستی تم کر رہے ہو دوستو ایک اور روایت ہے کہ ایک بار مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی شریک حیات نے اپنی ملازمہ کو سخت سزا دی اتفاقاً مولانا بھی اس وقت تشریف لے آئے بیوی کی حرکت دے کر بہت ناراض ہوئے اور غم زدہ لہجے میں فرمانے لگے تم نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا یہ اسی کی ذات پاک ہے جو غلاموں کو آقا اور آقاوں کو غلام بنا دیتی ہے ایک لمحے کے لئے اس وقت کا تصور کرو جب تم کنیز ہوتی اور یہ عورت مالکہ کی حیثیت اکتی پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے مولانا کی یہ اثر انگیز گفت کو سن کر شریع کے حیات نے اس ملازمہ کو آزاد کر دیا اور پھر جب تک زندہ رہیں خادماؤں کو اپنے جیسا کھیلاتیں اور پہناتیں یہاں تک کہ ہر معاملے میں محبت سے پیش آتیں پیارے دوستو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا یہ سلوک انسانوں ہی کے لئے مقصوص نہیں تھا آپ تو اس بارش کی طرح تھے جو سبزہ گل کے ساتھ پتھر کی چٹانوں پر بھی برستی ہے ایک بار امیر شہر مہیند ان پروانے کے یہاں محفل سما جاری تھی کسی محزز خادون نے شرکہ مجلس کی توازوں کے لئے مٹھائی کے دو بڑے تباک بھیجے بیشتر حاضرین کلام معرفت میں کھوئے ہوئے تھے اتفاق سے کتہ محفل میں گھسایا اور اس نے آتے ہی تباک میں مو ڈال دیا اہل محفل میں سے کسی کی نظر پڑی تو اس نے بلند آواز میں کتے کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا مولانا روم جو بہت دیر سے آنکھیں بند کیے سما کی کیفیت میں گم تھے چیخ سن کر چونک پڑے اور جب یہ منظر دیکھا تو اس شخص کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جو کتے کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کتے نے گھبرا کر شیرینی کھانی شروع کر دی اور پھر کچھ مٹھائی کے دانے مو میں دبا کر محفل سے چلا گیا کتے کے جانے کے بعد مولانا روم نے فرمایا اس کی بھوک تم لوگوں کے مقابلے میں تیز تھی اس لئے مٹھائی پر بھی اس کا حق زیادہ تھا راستہ بند ہو گیا تھا مولانا چلتے چلتے رک گیا اچانک ایک شخص جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو جانتا تھا گلی کی دوسری جانب سے آ رہا تھا اس نے مولانا کو کھڑے دیکھ کر کتے کے پتھر مارا چیختہ ہوا بھاگ گیا راستہ تو صاف ہو گیا لیکن مولانا کے چہرے پر دلی تکلیف کی آثار صاف نظر آ رہے تھے جب وہ شخص قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا اے بندہِ خدا تو نے ایک جانور کی دلازاری کر کے کیا پایا میں کچھ دیر اس کے جاگنے کا انتظار کر لیتا اللہ و اکبر قبیرہ دوستو یہاں اگر ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچیں تو ہمارا کیا حال ہے جانور تو دور کی بات ہے ہم تو انسانوں کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ پیارے دوستو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم کے مسلک میں دلازاری گناہ عظیم تھی اگر کوئی چونٹی بھی آپ کے پیروں کے نیچے آ کر کچھ لی جاتی تو مولانا کو بہت دکھ ہوتا اکثر اوقات لوگوں کا دل رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے کہتے ہیں ایک مرتبہ مولانا روم بزار سے گزر رہے تھے لوگوں نے آپ کو آتا دیکھا تو اپنی اپنی دکانوں پر احترامن کھڑے ہو گئے جب کچھ لڑکوں کی آپ پر نظر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مولانا کے ہاتھوں کو بوسا دینے لگے مولانا بچوں کو خوش کرنے کے لیے جواباً ان کے ہاتھ چوم لیتے ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا اس نے چلا کر کہا مولانا ابھی جائیے گا نہیں میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں مولانا نے اس کی آواز سنی اور مسکرانے لگے پھر آپ بہت دیر تک اس لڑکے کے انتظار میں کڑے رہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا تو اس نے مولانا کے ہاتھوں کو بوسا دیا تب آپ تشریف لے گئے پیارے دوستو کیا آپ اس آجزی کا تصور کر سکتے ہیں فرض کریں کہ اگر آپ مولانا کی جگہ پر ہوتے تو آپ کا کیا رد مل ہوتا کامنٹ میں بتائیے گا ضرور دوستو اسی طرح کا واقعہ کہ ایک دن بھرے بازار میں دو آدمی لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو فہش گالیاں دے رہے تھے ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اوہ شیطان اگر تو ایک کہے گا تو دس سنے گا مولانا روم رحمت اللہ رہے اس طرف سے گزر رہے تھے آپ اس شخص کے قریب آگئے اور فرمایا بھائی تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ ڈالو اگر تم ہزار کہو گے تو جواب میں ایک بھی نہ سنو گے مولانا کے حسن کلام نے دونوں کو شرمندہ کر دیا یہاں تک کہ وہ باہمی رنجش کو ختم کر کے آپس میں دوست ہو گئے پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ مولانا جلال الدین رومی کا جو نصف سادی تک بے شمار بندگان خدا کا روحانی علاج کرتے رہے مگر یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے کہ وقت معلوم پر بیماروں کی طرح مسیحہ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے دوستو جہاں تک بات ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی دنیا سے رخصت ہونے کی تو یہ چھے سو ستر ہجری کا واقعہ ہے ایک دن کونیا میں زبردست زلزلہ آیا لوگ خوف و دہشت سے چیخنے لگے پھر مسلسل چار دن تک زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے شہر میں ایک قیامت سی بھرپا تھی کونیا کے کسی بہشندے کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تا کہ کب زمین میں شگاہ پڑے اور وہ اپنے ساتھ سمان کے ساتھ ملک کے عدم روانہ ہو جائے اس مسلسل عذیتناک صورتحال سے گھورا کر اہل شہر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے دروا کی درخواست کرنے لگے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حسب عادت دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا زمین بھوکی ہے لکمہ تر چاہتی ہے انشاءاللہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی پھر لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی شخص حراسہ نہ ہو جس پر گزرنا ہے گزر جائے گی انسانی حجوم مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلا گیا مولانا کے سرشات کے بعد ہی زلزلہ تھم گیا تھا شہر کونیا کی گمشدہ رونکیں لوٹ آئیں تھی مگر دوسرے دن ایک خبر نے لوگوں سے ساری خوشیاں چھین لیں مولانا روم اچانک شدید بیماری کا شکار ہو گئے تھے پورا شہر عادت کے لئے امڈ آیا بہترین طبیبوں نے راج کیا لیکن مرض لحظہ بلحظہ بڑھتا گیا مریدوں اور خادموں نے روہ روہ کر کہا آپ کی دعاوں سے بے شمار مریضوں نے صحت پائی ہے آج آپ ہماری خاطر اپنی صحت کے لئے دعا فرما دیجئے مولانا نے مولانا نے عقیدت مندوں کی گفتگو سن کر دوسری طرف مو پھیر لیا حاضرین سمجھ گئے کہ وقت آخر قریب آپ پہنچا ہے اور پھر ایسا ہی ہوا دوسرے دن غروبِ آفتاب سے ذرا پہلے مولانا روم اپنے خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے رخصت ہو گئے پیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ کونیا میں گھر گھر صفے ماتم بچ گئی ہزاروں انسانوں نے شدت غم میں اپنے گریبان پھار ڈالے جنازہ اٹھا تو ایک بڑا حجوم تھا جو اپنے روحانی پیشواہ کو آہوں اور عشقوں کی آخری نظر پیش کرتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا تھا بادشاہ وقت بھی جنازے میں شریک تھا میت کے آگے سینکڑوں عیسائی اور یہودی بھی انجیل اور تورایت مقدس کی آیات پڑھتے ہوئے چل رہے تھے ان غیر مسلموں کی آنکھیں عشقبار تھی اور ہونٹوں پر جان گداز نوہے تھے بادشاہ وقت ان عیسائی اور یہودیوں کی حالت ازار دے کر پوچھا تمہیں مولانا سے کیا نسبت ہے جواب میں عیسائی اور یہودی علماء نے کہا یہ تمہاری طرح ہمارا بھی محبوب ہے مولانا روم کی عظمت کی ایک ایسی روشن دلیل تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا انہیں زیر زمین سوئے ہوئے صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہیں آج بھی اگر کوئی خوشعلان کاری مسنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا اشار پڑھتا ہے تو اہل دل یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں دوستو اہل علم کا معنی ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ذہنی اور روحانی اعتبار سے آخری سانس تک مولانا کے زیر اثر رہے یہاں تک کہ علامہ نے اس مرد جلیل کو پیر روم کہہ کر پکار اور ہمیشہ اس کی روحانی شاگردی پر نازہ تھے دوستو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تاریخ میں ایک عجیب واقعہ یوں بیان ہوا ہے جو حلاقو خان کے فتنہ عظیم سے جڑا ہے جس میں مسلمانوں گاجر مولی کی طرح سے کٹا گیا اس واقعے میں مسلمانوں کے زوال کا تاریخ منظر بھی موجود ہے کہ کس طرح وہ عروج کی اوچائیوں سے زوال کا شکار ہوئے اور کیسے حلاقو خان ان پر اللہ کا عذاب بن کر پیش ہوا اس واقعے میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا تذکرہ بھی ہے لہٰذا اس واقعے کو سکپ مت گیجئے گا پیارے دوستو تاریخ اسلام میں یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ اپنے وقت کی دونوں سپر پاور طاقتیں ایران اور روم اہل اسلام کے ہاتھوں شکست و بربادی سے دوچار ہو کر قصہ پارینہ بن چکی تھی اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے کیا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اہل ایمان صرف آخرت ہی میں کامیاب و کامران نہیں ہوں گے بلکہ دنیا میں بھی انہیں اقتدار اعلیٰ بکشا جائے گا پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کا روج اپنی انتہا کو پہنچ گیا ساری دنیا کے دولت ان کے قدموں میں تھی اور بڑے بڑے تاج و تخت ان کی ٹھوکنوں سے پامال ہو رہے تھے کچھ لوگوں کو وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب ایران کی فرح کے بعد مال غنیمت کے امبار دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روپ پڑے تھے اور کسی شخص نے ارز کیا تھا امیر المومنین انتہائی خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو جواب میں خلیفہ احسانی نے فرمایا تھا میں اس لئے روتا ہوں کہ جہاں دولت کے قدم آتے ہیں وہاں ایمان سلامت نہیں رہتا اللہ تمہیں مال و ذر کے فتنے سے محفوظ رکھے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا تھا دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی عظیم و شان محل تعمیر کیے جارہے تھے مگر کاشانہ دل ویران ہوتا چلا جا رہا تھا دیواروں میں قیمتی فانوس بھی آویزہ تھے مگر دماغوں کا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا جا رہی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک دن بغداد کی شاہراؤں پر ایک مجذوب چیختہ پھر رہا تھا لوگو خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ موسوئی کی اوزار اور رباب توڑ دو اور شراب کے زخیر نالیوں میں بہا دو ورنہ قدرت کا پیمانہ برداشت چھلکنے والا ہے عذاب کے دن گنے جا چکے ہیں بس کچھ گھڑیاں باقی ہیں ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سرکشی چھوڑ دو نہیں تو تمہارے کاندھوں سے گردنوں کے بوجھ کم کر دیے جائیں گے بڑا خون بہے گا بڑی رسوائی ہوگی ہر گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ مجذوب کی لیتے سوتی جا رہی تھی شروع میں لوگ اسے پاگل سمجھ کر ایک دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہوتے رہے مگر وہ دیوانہ تو بڑے پتے کی باتیں کر رہا تھا بڑے خوفناک راز فاش کر رہا تھا آخر عشرت قدوں میں رہنے والوں کو اس وحشی کے نعرے گرہ گزرنے لگے مجذوب سے کہا گیا کہ وہ نعرہ ذنی بند کر دے اس کی بے ہنگم آوازوں سے شرفہ کے سکون میں خلل پڑتا ہے وہ کس عذاب کی باتیں کرتا ہے عذاب ہمیں چھو بھی نہیں سکتا کہ ہم اہل ایمان ہیں کئی بار تمبی کی گئی لیکن مجذوب نے اپنا چلن نہیں بدلا وہ پریشاں بالوں اور بوسیدہ کپنوں کے ساتھ ہر گلی کوچے میں چیختہ پھر رہا تھا اے بے خبرو سرخ اندھی آنے والی ہے اس کے تیز جھونکوں میں تمہارے پتھروں کے مکان روئی کے تیز گالوں کی مانے دوڑ جائیں گے اب اس کہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہلاکت اور بردباری تمہارا مقدر ہو چکی ہے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ موت کی خبریں سننے کے لئے تیار نہیں تھے آخر معززین شہر نے مجذوب کی باتوں کو بچ شگونی کی علامت قرار دے کر ایک سنگ دلانہ حکم جاری کر دیا اب وہ بے ضرر انسان جدھر جادہ لوگ اس پر غلازت پھینکتے تھے مجذوب ان کی اس حرکت پر کہہ کہے لگاتا تھا میرے جسم پہ گندگی کیا اچھالتے ہو اپنے مسخ چہنوں اور غلیز لباسوں کی طرف دیکھو ان قریب ان پر سیاہی ملی جانے والے اور کچھ دن خدا کے نظام کا مزاک اڑالو پھر وقت تمہارا اس طرح مزاک اڑائے گا کہ تم موت کو پکارو گے مگر موت بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی اس کے بعد لوگ تشدد پر اتر آئے مجذوب جہاں سے گزرتا تھا جوان اور بچے اس پر پتھر برساتے تھے لاغر اور نعیف جسم اپنے خون میں نہا گیا بدمست انسانوں کے کہہ کے بلند ہوئے مجذوب بغداد کی اکشارہ پر کھڑا لڑکڑا رہا تھا اس خون رنگ تماشے دیکھنے کے لئے سینکڑوں انسان جمع ہو گئے تھے مجذوب نے حجوم کی طرف دیکھا اور بڑے اداس لہچے میں بولا کیا تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان سنگ دلوں کو منع کرے اور میری طرف آنے والے پتھروں کو روک لے مجذوب کی فریاد سن کر لوگوں کے کہہ کہے کچھ اور بلند ہو گئے کسی نے سنگ باری کرنے والوں کو منع نہیں کیا پورے مجمع کا ضمیر مر چکا تھا عذاب لکھا جا چکا مجذوب آسمان کی طرف موٹھا کر چیخا لکھنے والے نے لوہے محفوظ پر لکھ دیا آگ خون موت زلت اور بربادی پھر مجذوب نے بہتے ہوئے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا چند پتھر اور برسے مجذوب زمین پر گر پڑا مسخر آسمان کی خبریں دیتا ہے لوگ دیوانا وار ہس رہے تھے یہ خبر نہیں کہ خود اپنا کیا حال ہونے والا ہے ایک مجبور انسان پر یہ ستم کرنے کے بعد حجوم منتشر ہو گیا مجذوب کے جسم سے خون بہ بہ کر زمین پر جمتا رہا آخر بغداد کے باہوش شہریوں نے ایک دیوانے سے نجات حاصل کر لی اس دن کے بعد پھر کسی نے مجذوب کو نہیں دیکھا وہ اپنا کام ختم کر کے بہت دور جا چکا تھا شہر کی فضائیں نغمہ بار تھیں موسیقی کی دل آویز آوازوں نے گناہ کے جذبوں کو بیدار کر دیا تھا ننگے بدنوں کے رکس نے جذبات کی دنیا میں وہ توفان اٹھائے تھے کہ اہل اقتدار کی بنائی زائل ہو گئی تھی اور عمرہ اندھے ہو گئے تھے اسلام کے سپاہی بھی جذبہ جہاد کھو بیٹھے تھے اور خود کو کمزور کر چکے تھے دوستو تاریخ پتلاتی ہے کہ اس کے بعد اہل بغداد کو کہر ایک خداوندی نیا پکڑا ہلاکو خان رات کے اندھیرے میں اسلحہ سلیس فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور عظیم الشان اسلامی سلطنت کے نگبان ہاتھوں میں رباب لیے جھوم رہے تھے پھر ہر طرف فتنہ و فضات کی آگ بھڑک اٹھی سرک پتھروں سے بنے ہوئے اونچے اونچے محلات میں آگ لکی ہوئی تھی اور علم و حکمت کے زخیرے سوکی لکڑیوں کی طرح چل رہے تھے شاندار تہذیب و تمدن کے اثار وحشیوں کے نیزوں کی زد پر تھے ہلاکو خان کے سامنے عالمانہ تقریریں کرنے والے بے شمار تھے مگر وہ تلوار کی سوا کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا اس فتنہ کو صرف جروت و شجات کے ہتھیاروں سے روکا جا سکتا تھا مگر مسلمان بہت پہلے ان ہتھیاروں کو زنگالوت سمجھ کر اپنے اسلح خانوں میں دفن کر چکے تھے اس لئے چنگیز خان کا صفاق پوتا مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا رہا تھا اور اہل بغداد ایک درندے سے تہذیب اور شاہستگی کی زبان میں رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے اور پھر یوں ہوا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا اب ہلاکو خان کا روخ نیشہ پور کی طرف تھا یہاں بھی موت کی سر خاندی نے تباہی مچا دی علم حکمت کے کیسے کیسے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے جن لوگوں نے کچھ دن پہلے بغداد کی شہراؤں پر ایک مجذوب کو چیختے ہوئے دیکھا تھا آج انہیں اس پاگل انسان کی باتیں یاد آ رہی تھی مگر وقت گزر چکا تھا اچانک خبر آئی کہ تاتاریوں نے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ لے جیسے بزرگ کو بھی شہید کر دیا معرفت کا یمینار کیا گیرا کہ گھروں میں سہمے ہوئے مسلمان موت کے خوف سے کھاپ نے لگیا اب ان کے درمیان سے وہ شخص بھی اٹھ گیا تھا جس کی دعائیں آسمان پر سنی جاتی تھی دوسری جان گداس خبر آئی کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ لے نے بھی جام شہادت پی لیا اس طرح کہ آپ نے خانکہ سے باہر آ کر آخری سانس تک حلاقوں کی فوج سے جنگ کی اور مرتے وقت اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ مکانوں کو چھوڑ کر میدان کاریزار میں نکل آؤ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ لے کی شہادت نے مسلمانوں کی امید کی آخری کرن بھی بجا دی تھی معرفت کے اس بلند ترین منار کے زمین پر گرتے ہی زلزلہ آ گیا تھا اور ظلم و ستم کی رات مزید طویل ہو گئی تھی خون کا سلاب راستہ بناتا ہوا مسلمانوں کے سر سب سو شداب علاقوں سے گزر رہا تھا اب حلاقو خان کے خونخوار لشکر کا رخ روم کے شہر کونیا کے جانب تھا اس لشکر کی سالاری بیچو خان کو سوپے گئی تھی بیچو خان نے اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دی اور کونیا کا مکمل محاصرہ کر لیا چند روز تک اہل شہر کو خوف و دہشت کے سوا کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوئے مگر جب محاصرے نے طول پکڑا تکونیا کے وشندوں کا سامان رسد بند ہو گیا جس سے ہر طرف بدحواسی پھیل گئی اہل شہر میں مشورے ہونے لگے کسی نے کہا کہ بیچو خان سے مسالحت کی بات کی جائے اور اس کے مطالبات مان کر اس عذاب سے نجات حاصل کی جائے فوراں ہی دوسرے شخص نے جواب دیا حلاقو خان مسلمانوں کے خون کا پیاسہ ہے وہ علل اعلان خود کو خدا کا کہہر کہتا ہے اس کے نزدیک آمن و آفیت جیسے الفاظ کوئی مفہوم نہیں رکھتے پھر کیا ہوگا ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا آخر جب تمام ذہن سوچتے سوچتے مفلوج ہو گئے تو امیروں کی محفل میں ایک پریشان حل شخص داخل ہوا اس مفلس انسان کو دیکھ کر دولت مندوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے مگر وہ لوگوں کے احساسات سے بے نیاز اندر چلا آیا اور بد مستوں کے درمیان کھڑے ہو کر باروب لہجے میں کہنے لگا لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ایک ہم مذہب کو دیکھ کر بد حواس ہو گئے ہو میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آیا کہ مجھے دیکھ کر تمہارے چہروں پر نفرت برسنے لگی ہے اسی تنگ دلی اور بے زمیری نے تمہیں یہ خوفناک دن دکھائیں تم اپنی اشرت قدوں میں شراب سرخ سے دل بھیلاتے رہے اور مخلوق خدا اپنے خون میں نہاتے رہی اب دولت کے یہ زخیرے لے کر کہاں جاؤ گے کہ زمین تم پر تنگ ہو چکی ہے اور اسمان بہت دور ہے یہ کہہ کر وہ اجنبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا پوری محفل پر سکوت مرگ تاری تھا ہر شخص کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ نزہ کی حالت میں گرفتار ہو میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس کہر آسمانی کا بس ایک ہی علاج ہے اجنبی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا ہاں ہاں ہمیں بتاؤں تمام عمرہ بیق زبان چیخے ہم اپنی دولت کے سارے ہمبار لٹا دیں گے خدا کے لیے ہم اس حذیتناک صورتحال سے نجات دلاؤں ہم گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ مرتے ہیں اور پھر دوسری ساتھ میں جی اٹھتے ہیں ہلاکو خان کی دہشت ہمیں وقت سے پہلے مار ڈالے گی سب کے سب گدہ گروں کی طرح چیخ رہے تھے اس درویش کے پاس جاؤ جو تمہارے عشرت قدوں پر تھوک کر اپنی خانگاہ میں گوشہ نشی ہو گیا ہے اجنبی نے نہائی تلخ لہجے میں کہا اس کے ایک ایک لفظ سے اہل محفل کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا وہ تمہاری دولت کے زخیروں کا محتاج نہیں وہ تو خود شہنشاہ ہے ایسا شہنشاہ جس کے سامنے ہلاکو خان کے سپاہی بھی حکیر کیڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اس کے پاس جاؤ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ممکن ہے کہ تمہارے سروں پر آگ کے شولوں کی بجائے عبر رحمت برس جائے اللہ اس کی بہت سنتا ہے اجنبی کی باتیں سن کر اہل محفل بدحواسی کے عالم میں کھڑے ہو گئے وہ اسی وقت درویش کے آستانے پہ حاضر ہونا چاہتے تھے سنو اجنبی نے پکار کر کہا وہ آسانی سے نہیں مانے گا اس کے دروازے پر بھکاریوں کی طرح جانا وہ تمہاری قیمتی پوشاکوں سے نفرت کرتا ہے یہ کہہ کر اجنبی محفل سے نکل گیا تھوڑی دور تک لوگوں نے اسے جاتے دیکھا اور پھر وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ وہ کون تھا کیوں آیا تھا اور یکا یک کہاں غائب ہو گیا یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا مگر لوگوں کے پاس سوچنے کے لئے وقت نہیں تھا وہ انسانی صحیح لیکن فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا اس نے آگ اور خون کے درمیان گھرے ہوئے لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھائی تھی اب کونیا کے موززین اور شرفہ کی جماعت اس درویش کے آسانے کی طرف بڑھ رہی تھی فاصلے ختم ہوئے اجازت طلب کی گئی درویش فطرتاً مہمان نواز تھا اس نے اپنے ہم وطنوں کو اندر بلا لیا لوگ کانکتے قدموں سے درویش کے روپ روپ پہنچے ان کی آنکھوں کی پتلیاں لرز رہی تھی چہرے موت کے خوف سے زرد تھے بعض نے بڑی حمد کا مظہرہ کرتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا مگر اس طرح کہ ان کی آواز لرز رہی تھی میرے پاس کیوں آئے ہو درویش نے بیزاری کے لہجے میں کہا اس کائنات میں میری کا حیثیت ہے تم اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں گئے جو لوہ محفوظ کا مالک ہے جس کے ایک اشارے پر تقدیریں بنتی اور بگڑتی ہیں شیخ وہ ہماری نہیں سنتا کونیا کے عمرہ نے رکت امیز لہجے میں کہا ہم بہت گناہگار ہیں ہمارے لیے درے توبہ بند ہو چکا ہے یہ سب غلط ہے اگرچہ درویش کے ہونٹوں پہ ہر وقت ایک دل نواز تبسم نوائے رہتا تھا مگر وہ کونیا کے عمرہ کی بات سن کر یکا یک غزبناک ہو گیا کوئی نہیں جانتا کہ درے توبہ کب بند ہوگا جاؤ اسی کو پکارو وہی اپنے بندوں کی سنتا ہے اگر وہ نہیں سنے گا تو پھر اس کائنات میں کون سننے والا ہے عمرہ نے محسوس کر لیا کہ درویش اپنا دامن بچا رہا ہے اجنبی نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ درویش آسانی سے ان کی بات نہیں مانے گا اس لئے وہ مزید گریہ اوزاری کرنے لگے آسمان سے ہماری فریادوں کا جواب نہیں آتا شیخ ہم تیرے آسانے سے واپس نہیں جائیں گے اگر موت ہمارا مقدر بن چکے تو پھر ہم تیرے قدموں میں مر جانا پسند کریں گے تم نے دیکھا کہ شیخ فرید الدین اتار شہید کر دئیے گئے حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ اپنے خون میں نہا کر خالے کے حقیقی سے جامل میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں پھر تمہارے لئے کیسے دعا کروں کیسے کیسے پارسہ اس فتنہ عظیم میں زندگی سے محروم ہو گئے جب ان کی دعائیں کہرے آسمانی کو نہ رو سکیں تو پھر میں کس شمار میں ہوں درویش بڑے دردناک لہجے میں اپنی آجزی کا اظہار کر رہا تھا مگر لوگ اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھے انہیں صرف اپنے جان و مال کی فکر تھی وہ درویش کے سامنے بہت دیر تک گریوزاری کرتے رہے آخر درویش مجبور ہو گیا اس سے مخلوق خدا کی چیخیں نہیں سنی جاتی تھیں وہ اٹھا اور اپنے مسلح لے کر خانکہ سے نکل گیا لوگوں نے بڑی حیرت سے درویش کے طرز عمل کو دیکھا وہاں موجود ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ درویش ان کے شورے فغان سے تنگ آ کر خانکہ کو چھوڑ کر چلا گیا پورے مجمع پر کچھ تیر کے لیے سکوت مرگ ساتاری رہا پھر تمام لوگ خانکہ سے باہر نکل آئے اور درویش کو دیکھنے لگے جو ساری دنیا سے بے نیاز تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت چلا جا رہا تھا کونیا کے تمام شرفہ اور عمرہ درویش کو خموشی سے دیکھتے رہے مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے پیچھے جاتے بس درویش کے چند خادم بے قرار ہو کر اپنے مختوم کے پیچھے بھاگے ان کے لیے اس مرد قلندر کا انداز ناقابل فہم تھا خادم درویش کے قریب پہنچ گئے مگر اس سے یہ پوچھنے کی جررت نہ کر سکے کہ وہ کہاں جا رہا ہے درویش جس طرف سے بھی گزرتا تھا کچھ لوگ اس کے ہمراہ ہو جاتے تھے مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا اب وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آیا تھا اس کے ہمراہ چلنے والے خوف سے لرزنے لگے سامنے ہلاکو کے سپا سلار بیچو خان کا لشکر نظر آ رہا تھا درویش یک یک مڑار ان لوگوں سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ کیا یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے اس کہرِ آسمانی سے خدا کی پناہ مانگو یہ کہہ کر درویش آگے بڑھا اس کا انجانہ سفر دوبارہ شروع ہو گیا تھا ساتھ جانے والے اسی مقام پر رک گئے جہاں سے اس نے ٹھہر جانے کا حکم دیا تھا درویش آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ منگول لشکر کے قریب تر ہوتا چلا گیا تمام اہلِ شہر اور خادم جو اس وقت وہاں موجود تھے خوف و دہشت سے کانپنے لگے درویش کا ناتوہ جسم منگول تیر اندازوں کے نشانے پر تھا تاتاریوں کے ترکش سے نکلاوا ایک تیر بھی درویش کا کام تمام کر سکتا تھا مگر وہ مردِ خدا آج ہر شہ سے بے نیاز تھا اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے پھر وہ کونیا کے ان بشندوں کی نظروں سے اوجل ہو گیا جو سے بیچو خان کے لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے فاصلے مزید کم ہو گئے درویش ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے لگا اس ٹیلے کی دوسری طرف تاتاریوں کا لشکر خیمہ زن تھا درویش چوٹی تک پہنچا پھر اس نے اپنے اطراف پر نظر ڈالی تور تک منگول سپاہی بکھرے ہوئے تھے اور نگاہوں کے سامنے سپا سالار بیچو خان کا خیمہ تھا جو دوسرے خیموں سے زیادہ وسیع اور نمائی نظر آ رہا تھا درویش نے ٹیلے پر مسلح بچھا دیا ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور نماز کی نیت باندھ لی ابھی چند ساتھیں بھی نہ گزری تھیں کہ کسی تاتاری کی نظر درویش پر پڑی اس نے اپنے دوسری ساتھی سے کہا پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں منگول سپاہی درویش کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں ایک مسلمان اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا دشمن سپاہی اس کی عبادت کا مفہوم تو نہیں سمجھ سکے مگر انہیں یہ خیال ضرور ہوا کہ وہ کی مسلمان جاسوس ہے جو بیچو خان کے لشکر کی مخبری کرنے آیا ہے اس خیال کے پیدا ہوتی منگول سپاہیوں میں حلچل مچ گئی اگرچہ درویش تنہا تھا لیکن جنگی حصول کے مطابق اس کی موجودگی نہایت خطرناک تھی سپاہیوں نے اپنے کاندھوں پر لٹکتی ہوئی کمانیں اتار لیں برک رفتاری کے ساتھ تیر چڑھائے پوری قوت کا مظاہرہ کیا مگر کوئی ایک کمان بھی نہ کھیج سکی تنگ آ کر سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو استعمال کرنا چاہا تاکہ ٹیلے پر پہنچ کر مسلمان درویش کو تلواروں سے قتل کر ڈالیں لیکن اس وقت منگول سپاہیوں کی بیچارگی قابل دیت تھی جب ان کے گھوڑے اپنی جگہ سے جمبش تک نہ کر سکے تاتاریوں نے بے زبان جانوروں کو پیٹنا شروع کر دیا فضا میں گھوڑوں کی چیخیں بلند ہوتی رہی مگر انہیں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا جا سکا بڑی عجیب صورتحال تھی سارے لشکر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا سپاہیوں کا شور سن کر بیچو خان بھی اپنے خیمے سے باہر نکل آیا سپاہیوں سے انہنگامے کا سبب دریافت کیا تو بے شمار انگلیاں ٹیلے کی طرف اٹھ گئیں جہاں درویش اب بھی اپنے خدا کے آگے ہاتھ باندے کھڑا تھا ایک ایسی دیوانگی کی باتیں ہیں بیچو خان نے چیخ کر کا کوئی بھی زیہوش انسان تمہاری اہمکانہ گفتگو پر یقین نہیں کر سکتا یہ کہہ کر بیچو خان نے ایک سپاہی سے تیر کمان طلب کیا وہ ایک ماہر تیر انداز تھا ہلاکوں کے پورے لشکر میں اس کی صفت مشہور تھی تمام سپاہی حیرانوں پرشان کڑے بیچو خان کی طرف دیکھ رہے دے ان کی سانسیں رکی ہوئی تھی اور ذہنوں میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر منگول سیپا سالار مسلمان جسوس کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر قیامت ٹوٹ پڑے گی وہ اس کی وحشیانہ عادتوں سے واقف تھے آخر بیچو خان نے اپنی کمان کھینچی اور ایک کہرالود نظر ان سپاہیوں پر ڈالی جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اپنی کمانیں کھینچنے سے آجز رہے تھے سپاہیوں کی جان پر بنائی تھی اور اب انہیں اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی بیچو خان نے پوری طاقت سے کمان کھینچی پھر فضا میں ایک مخصوص آواز ابری اور ترکش سے تیر چھوٹ گیا منگول سپاہی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے تیر کو دیکھ رہے تھے چند لمحوں کی بات تھی تاتاریوں کا خیال تھے کہ دوسرے ہی لمحے مسلمان جاسوس کی لاش ٹیلے کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلی جائے گی مگر ایسا نہیں ہوا بیچو خان کا چھوڑا وطیر درویش کے قریب سے نکل گیا منگول سپاہ سلار کا چہرہ احساس ندامت سے زرد ہو گیا نشانہ چوک جانے پر وہ ناقابل بیان عذیت و قرب میں مقتلا تھا شدید غزب کے عالم میں اس نے ترکش پر دوسرا تیر چڑھایا اس بار کمان کو یہاں تک کھینچا کہ اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا نشانہ درست ہوتے ہی بیچو خان نے تیر چھوڑ دیا مگر اس مرتبہ بھی وہی ہوا تیر سیدھا نشانے پر تھا مگر درویش کے قریب پہنچتے ہی کٹ کر دوسری طرح نکل گیا اس کے بعد سپاہ سالار بیچو خان اپنے ہوش و ہواس کو بیٹھا پھر اس نے مسلمان جاسوس پر تیروں کی بارش کر دی لیکن ایک تیر بھی درویش کے جسم کو نہ چھو سکا انتہائی تیش کے عالم میں بیچو خان نے کمان اٹھا کر سپاہی کے سر پر دی ماری اور تیزی سے اپنے خیمے میں داخل ہو گیا تلوار نکالی اور دوبارہ خیمے سے باہر آیا وہ مسلمان جاسوس کو اپنے ہاتھ سے تہتے کرنا چاہتا تھا بیچو خان غزبناک حالت میں آگے بڑا مگر بمشکل تمام تھوڑی ہی دور جا سکا اچانک منگول سپاہ سالار کو محسوس ہوا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لی ہو وہ بہت دیر تک ہوا میں اپنی شمشیر لہراتا رہا اس کے ہاتھ مسلسل گردش کر رہے تھے مگر ٹانگیں پتھر ہو کر رہ گئی تھی آخر وہ اپنی بے کسی پر رو پڑا اس نے گھبرا کر سپاہیوں کی طرف دیکھا سب کے سب سر جھکائے کھڑے تھے اے جادوگر ہمیں معاف کر دے اچانک بیچو خان کی تیز آواز فضا میں گونجی ہم کونیا کا محاصرہ اٹھا کر واپس جا رہے ہیں اے عظیم ساہر ہمیں جانے دے کہ ہم غلطی سے تیرے علاقے میں آ گئے ہیں ہماری بھول کو در گزر کر بے شک تو اس مملکت کا شہنشاہ ہے ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں منگول سپاہ سلار بیچو خان اس طرح فریاد کر رہا تھا جیسے واقعتا کسی طاقتور شہنشاہ سے رحم کی بھیق مانگ رہا ہو ابھی بیچو خان کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یکا یک اس کے پیروں میں خون کی گردش بہال ہو گئی منگول سپاہ سلار نے اپنی تلوار نیچی کر لی اور سر جھکائے ہوئے خیمے میں واپس آ گیا کچھ دیر پہلے جس شخص کو جاسوس کے نام سے پکارا جا رہا تھا اب وہی بے اصلہ و نہتہ انسان فاتح ٹھہرا تھا اور بیچو خان جیسا طاقتور دشمن ناکام و نامراد لوٹ رہا تھا جب منگول سپاہی کونیا کے حدود سے باہر نکل رہے تھے اس وقت بیچو خان کی آواز صحاف سنائے دے رہی تھی وہ اپنے فوجیوں سے کہہ رہا تھا گھوڑوں کی رفتار تیز کر دو یہ پورا علاقہ جادو کے زیر اثر ہے اس بڑھے ساہر نے ہر چیز کو باندھ کر رکھ دیا ہے ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی گھوڑوں کی پشت پر تازیانیں برسنے لگے فضا ہیوانوں کی چیخوں سے گونجنے لگی راستوں سے گرد و غبار اٹھا اور پھر فتنہ حلاقوں کا نقیب کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا شہر کونیا کے بشندے بہت خوش تھے ایک درویش کی دعاوں کے سبب ان کے سروں سے عذاب آسمانی ٹل گیا تھا درویش اپنی خانکاہ کی طرف آیا تو انسانی حجوم نے اسے گھیر لیا لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے اس کے ہاتھوں کو بوسا دینا چاہتے تھے مگر وہ ان تمام رسموں سے بیزار تھا اس نے انتہائی تلخ لہجے میں لوگوں کو مخاطب کیا اگر آج نافرمانوں کی جماعت کہرے خداوندی سے بچ گئی تو کل خیر نہیں اس سے پہلے کہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو بے خبروں کے لئے وقت کا ہر لمحہ رازن ہے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو ورنہ وقت کا بے رحم ڈاکو تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ کر لے جائیں گے یہ کہہ کر درویش خانکاں میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا مریدوں اور خدمتگاروں نے سنا وہ اپنے رب کے حضور ہچکیوں سے رو رہا تھا اے عزیز و جلیل تو انہیں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ لی ورنہ یہ گناہگار تو رسوا ہو چلا تھا اگر میں اپنی جان بھی نظر کر دوں تو تیرے اس احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا پہرے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ جن کی دعاوں کے سبب شہر کونیاں فتنے ہلاکو سے محفوظ رہا وہ درویش مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لئے تھے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پہرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اب زمان میں رکھے آمین